رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو آپ کے لیفٹ پہ انجل ہے یہ لکھتا ہے گناہ یہ نوڈ ڈاؤن کرتا ہے ریکارڈ کرتا ہے اس کے بعد یہ عمال اللہ کی طرف جاتے ہیں حالانکہ اللہ کی نظر میں تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ کا گناہ نہیں چھپا ہوا لیکن ظاہر ہے کہ اللہ نے ڈیوٹیز لگائی ہوئے یہ جو انجل ہے منڈے اور تھرزڈے کو آپ کو بتا ہے نا ہمارے عمال اوپر جاتے ہیں اللہ کے پاس جاتے ہیں یہ انجل چھ گھنٹے ویٹ کرتا ہے اس سے پہلے کہ آپ کا گناہ درج کر لی حدیث سنا رہا ہے اگر وہ بندہ گناہ کی طوبہ کر لیتا ہے ندامت شو کرتا ہے تو انجل اس گناہ کو نہیں لکھتا اگر وہ ایک گناہ لکھ لیا جاتا ہے اور اللہ کی آپ مغفرت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ مرسی دیکھیں کہ ایک جب ہم اچھا کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ انجل لکھ لیتا ہے یہ ویٹ نہیں کرتا ہے سکس آورز یہ اسی وقت لکھ لیتا ہے اور جب ہم کرتے ہیں تو وہ ٹین سے ملٹیپلائے کرتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہماری مدد کر رہا ہے اللہ ہم سے پیار نہیں کرتا ہے اگر یہ آپ کو پیار نظر نہیں آرہا تو پھر پیار کیا ہے لگا اور گناہ کے معاملے میں یہ ہے کہ چھے گھنٹے ویٹ کرتا ہے جب انسان جو گناہ کرتا ہے کچھ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں ظاہر ہے مرڈر کر دیا کسی نے کسی کو یہ وہاں نہیں چھے گھنٹے ویٹ ہو رہا ظاہر ہے کہ مرڈر کی پھر ایک وہ سزا بھی ہے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی سزا ہے یہ حدیث بڑی موٹیویشنل ہے اسپیشلی آج کے دور میں کہ لوگ گناہ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اسپیشلی تنہائی کے گناہ رات کے گناہ لیکن یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لئے اسپیشلی ایک اور حدیث اس کے زمرے میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالو ای ایویل ڈیڈ بائی گوڈ ڈیڈ فالو ای ایویل ڈیڈ بائی گوڈ ڈیڈ فوراں سے توبہ کریں فوراں سے واپس آ جائیں فوراں سے جو ہے وہ اللہ سے بات کریں فوراں سے کوئی اچھا عمل کرنے کی کوشش کریں کوئی وضو کریں دو نفل پڑھ لیں بہت ظاہر ہے کہ نماز بھی جو ہے وہ برے عمال کو جو ہے وہ مٹا دیتی یہ بھی ایک حدیث سے ثابت ہے یہ جو آیت میں پڑھ رہا تھا سورہ حجرات کی اس کے میں نے پرسپیکٹیو میں آپ کو یہ حدیث سنائی کیا کہ ہو ایور ڈیز نوٹ ریپینٹ اگر اس سب کے بعد بھی ایک بندہ توبہ نہیں کرتا تو پھر حموظ ظالمون وہ پھر واقعی ظالم ہے کہ جبکہ اللہ نے اتنے موقع رکھے میں کہ تمہارا ایک گناہ جو ہے وہ ہو رہا ہے بلکہ اس سے پہلے بھی ویٹ ہو رہا ہے چھ گھنٹے کہ یہ کر لے اسی لئے رات کو سونے سے پہلے توبہ کر کے سویا کریں یہ کتنی دینجرس چیز ہے کہ آپ رات کو گناہ کر کے سو جائیں اور اس کے بعد آپ کی موت ہو جائے اور آپ کو جاگن آئے یعنی ظاہرہ چھ سات گھنٹے تو بندہ سوتا ہے یعنی اس کی توبہ ہی نہیں ہوئی جو گناہ وہ کر کے سویا ہے پھر اسی میں انسان کی موت آگئی تو یہ بہت دینجرس بات ہے اس لئے جب بھی گناہ ہوا تو اس کو فوراں سے معافی مانگے